بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیے بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بھر کر ہیدرباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اوٹوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے تاریخی جلسہ بنا دیا ہم آج 18 اوٹوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمیر راج کر رہا ہے اس آمیر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملے وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر عظم اس لیے بننی تھی کہ جب بین ازیر آئے گی تو روزگار لائے گی شہید بی بی جب آئی تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا ایک اور جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی اور آپ کی محنت کی نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کہ کارکن کی جدو جہد کے بعد ہم اٹھاروی ترمیم کے صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درامت کر کے صوبہ سندھ کو صوبہ پنجاب کو صوبہ بلوچستان کو صوبہ پختون خواہ کو اپنے حق دلوائے تھے اسی منشور میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفا کی عدالت بنانی تھی اور اس وفا کی عدالت میں تمام صوبہوں کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی اور اس وفا کی عدالت جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا اس وفا کی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیابی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا اور اس وفا کی عدالت پہ وہ ون یونٹ کی سوچ طور کے وہ ون یونٹ ہم نے صوبہ اسیمبلیز کی دروت اوروائے وہ ون یونٹ ہم نے پارلمان میں سینیٹ آف پاکستان بنا کے پارلمان سے وہ ون یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی ون یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ چائے اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ شہید بی بی کے یہ نظریہ یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئیں کہ جتنا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی کوئی اور نہیں جانتی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان سے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا اس عدالت نے جس نے آمیر کا راستہ روکنا تھا اسی عدالت نے اسی عدالت نے آمیر کا راج کو ربر سٹیم کیا اسی عدالت نے آمیر کو یہ اجازت دی غیرہ آئین اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع جب بھی موقع آیا تو انہوں نے آمیر کے ساتھ دیا عوام کے ساتھ نہیں دیا جب بھی موقع آیا انہی جد سائدان نے آمیر کے ساتھ دیا دستور کے ساتھ نہیں دیا آئین کے ساتھ نہیں دیا تو یہی وجہ تھی کہ شہید مطورمہ بین عزیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہو گی اور اگر اٹھارہ اکٹوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دیشت گردی کا واقعہ ہے تو ان شہدانے سب سے پہلے شہید مطورمہ بین عزیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی تھی اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا اسی انتخابات کا حصہ تھا اسی منشور اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی چارٹر آف ڈیموکرسی کا کمپوننٹ موجود تھا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا ہم نے یہ وعدہ دو ہزار چھے میں کیا تھا آپ کا حکومت آئے دو ہزار آدھ سے لے کے تیرہ تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے اب میں وزیر آزم نہیں ہوں میں وفاقی کابنا کا حصہ نہیں ہوں مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں موسیقی